بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کی خدمت میں سکرات کا طریقہ تدریس بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سکرات انسانی تاریخ کا پہلا مرد آہن ہے جس نے ظلم اور جہالت کے سامنے ڈٹ گئے جہالت کو absolutely not کہا حقیقت کے سامنے ہمیشہ کے لیے سجدریز ہو گئے حقیقت کو تسلیم کیا لیکن جاہلوں کی ظلم سے خوبزدہ ہو کر باطل نظریق کو تسلیم نہیں کیا تو اگر ہم آج بھی وقت ہے سکرات کا طریقہ تدریس کو کلاسروم تک لے کر آئیں اپنے گھروں تک لے کر آئیں تو آنے والی نسل اکلمند ہو سکتی ہے چھٹی حصوں کا بیدار ہو سکتا ہے ملک و قوم کو دنیا کے ترقی عفتوں مالک کی صفوں میں شامل کر سکتے ہیں سکرات کا جو طریقہ تدریس تھا وہ کافی یونیک اور تسکین بڑا ہوا ہوتا تھا ان کا طریقہ تدریس زیادہ تر اپنے تعلیموں کو سوچنے گور و فکر کرنے اور تجربہ کرنے پر ممنی ہوتا تھا وہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے تھے جب کوئی تعلیموں یا کوئی شخص سوال پوچھتا پروپرم پیش کرتا تو اس کے جواب میں وہ ایک سوال سے دیتے تھے اس کے جواب ایک سوال کے ذریعے دیتے تھے وہ پروپنگ کرنے کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے ذریعے سامنے والے کو ایک سرے مشین کی طرح اس کی اندرون دنیا کو باہر لانے میں کے ماہر تھے لہٰذا سوکرات اپنے شاگردو کو تفکر، گور و فکر، سوچ اور تحقیق کی راہ میں گامزن کرتے تھے وہ سپون فیلن کے ذریعے سے وہ خزا کے پتے پیدا کرنے کے فیور میں نہیں تھے تو میرے پیارے دوستو سوکرات کے مفقرانہ تراکیب نے علم کو ایک نئے روش عطا کیا دل و دماغ کے دریچے دلیل و منطق کے ذریعے کھول دینے والا راستہ اکتیار کیا سوکرات کا طریقہ تدریس ان کی فلسفے کی بنیادی باتوں میں شامل تھا اس کی تعلیمی فلسفے کی بنیاد اس بات پر ممنی تھا کہ علم ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اور مدرسے کا کام صرف اس علم کو باہر نکالنے کی سروس پروائید کرنا ہے تو میرے پیارے دوستو سوکرات کی تدریس کا مرکزی نقطہ سوال و جواب تھا جس میں وہ اپنے شاگردو کو سوال پوچھ کر انہیں خود سوچنے تجربہ کرنے اور گور و فکر کرنے پر مجبور کرتے تھے ان کا مقصد اپنے شاگردو کو سیلف ریفلیکشن کے ذریعے اپنی سوچ کے تجزیر تحلیل کرتے ہوئے اپنے خیالات اور اقائق کی تطہیر کرنا اور ایک صاحب نظر انسان بنانا تھا اس کا یہ طریقہ تدریس انہیں عام معلوم سے مختلف بناتا تھا اور ان کے شاگردو کو فلسفہ اور علم کے راستے پر گامزن ہونے میں آسانیہ پیدا ہوتی تھی سوکرات کی تدریس کی اہم خضوزیت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے شاگردو کے ازہان کو فیکے معلومات سے بڑھنے کی بجائے انہیں سوالات کے ذریعے خود سے سوچنے تجربہ کرنے اور فکری صلاحیت میں اضافہ کرنے کا سبب بنتا تھا وہ دوسروں کے دیئے ہوئے معلومات پر تقیہ کرنے کی بجائے خود اپنی نالیج کو کرنے اور کرنے پر نالیج جنریشن پروسس پر زور دینے تھا سوکرات کی تدریس ایک چراف کی طرح ہے جو ذہن کو روشن کرتی ہے اس کی ہر بات ایک راز کا پردہ اٹھاتی تھی اور سوچ کو نئی اڑانتہ کرتی ہے کسی شاہر نے خوب کہا تھا رہنے دو جستجو میں خیال بلند کو سوکرات کی تدریس بچوں کی سوچ کو بلندی عطا کرتی تھی سوکرات کا علم ایک آگ کا جھنگا ہوا کرتا تھا جو طالبانوں کی بسارت اور بصیرت کو میں اضافہ کرتا تھا اس کی تدریس نے اندھروں کو بجا کر روشنی کو فیلا دیا سوکرات کی تدریس طالبانوں کو اکلمند اور روشیار بناتی تھی سوکرات کا علم باہر بیکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ طالبانوں کے ذہن کو تیز کرنے کا پیمانہ بھی تھا میرے پیارے دوستو سوکرات کی تدریس ایک روشنی کا منظر تھا جس پہ طالبانوں اپنے اندر کے جذبات اور احساسات کو سمجھتا تھا اور انسانیت کی حقیقت اور اصالت کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جالا تھا سوکرات کی تدریس طالبانوں کے لئے خودشناسی اور خودشناسی کا جذبہ پیدا کرتا تھا آپ ہمیشہ انسانیت کی تعلیم دیتے تھے سوکرات کی تدریس زندگی کا سفر تھا سوکرات کے سوالات اور تجزیر طالبانوں کو زندگی کے اہم رازوں اور حقیقتوں کے قریب تر کر دیتے ہیں جہالت کو ہمیشہ تفن کرنے اور حقیقت کو سچائی کو واہ کواہ کرنے میں اوپن کرنے میں سوکرات کا طریقہ تدریس ہمیشہ مددگار ثابت ہو تھا اللہ تعالی ہم سب کو وقت کے سوکراتوں کی وقت نوجوانوں کی بچوں کی تربیت سوکرات کے طریقہ تدریس سے کر کے ان کو صاحب نظر بنانے ان کو خوددار توحید پرست مسلمان بنانے کی اور حمدت انسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ